اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھک تھا کو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوگے میں ہوں محمد وقاس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سی ایچ میڈیسن پوائنٹ اچھا ویورز آج بات کریں گے سر بیک زیٹ ٹیبلٹ کی سر بیک زیٹ ٹیبلٹ کو کس مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا سارا آپ کو طریقہ استعمال بتاتے ہیں کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور وہ بھی بتاتے ہیں جو اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تکلتی ہیں کرتے ہیں سار اس کے بارے بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اچھا ویورز اس کو سر بیک زیٹ کر لیں یا سر بیک زیٹ کر لیں ہمارے زبان پہ تو سر بیک زیٹ چڑھا سر بیک زی اصل اس کو کہتے ہیں سر بیک زی یہ ایک بہت اچھا ملٹی ویٹیمن فارمول ہے جی اس کے اندر کافی سارے فارمول استعمال کیے گئے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کتنے فارمول اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس دس فارمول میں ملا کرنا یہ جو سر بیک زیٹ ٹیبلٹ نے تیار کی گئی ہے بہت اچھی ٹیبلٹ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کمزوری کے لیے کمر درد کے لیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے پٹھوں کے درد کے لیے جو ان لوگوں کے بال گتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آنکھوں کا مسئلہ آنکھوں کے پٹھوں کی کمزوری ہے وہاں پہ سر بیک زیٹ ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر سکن کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے سکن پرابلم ہے سکن جو آپ کی کمزور ہے اس کے لیے بھی سر بیک زیٹ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں جو سکن سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یہ سر بیک زیٹ ٹیبلٹ جو ہے نا وہ لکھ کے دیتے ہیں اپنی مریضوں کو وہاں پہ بہت اچھا اپنا یہ کردار ادا کرتی ہے سر بیک زیٹ ٹیبلٹ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی کوئی مدافعت اس کو بڑھاتی ہے سٹرونگ کرتی ہے کوئی مدافعت کو اور اس کے علاوہ یہ بلڈ شلٹ پیدا کرنے میں کام آتی ہے سر بیک زیٹ ٹیبلٹ یہ آپ کے جسم کے اندر انرجی پیدا کرتی ہے توہ نہ ہی پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو مرد حضرات لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو سیکس کا مسئلہ ہوتا ہے سیکس ویکنس ہوتی ہے وہ لوگ اس ٹیبلٹ کے استعمال کرتے ہیں ان کو ڈاکٹر حضرات بھی یہ ٹیبلٹ لکھ کے دیتے ہیں اچھے ویورز یہ بہت اچھے ایک سپلیمنٹ ہے آپ کی جسم کے لیے آپ کی قود مدافعت کے لیے قود مدافعت آپ کی سٹرانگ کرتی ہے آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھی ٹیبلٹ ہے سربیکسی ٹیبلٹ اچھے ویورز جو اس کا طریقہ استعمال ہے ایک ٹیبلٹ دیلی آپ کھا سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کو آپ نے کھانا کھس طرح آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو تپیر کے وقت کھا لیں سب سے بہتر وہ ہوگا کیونکہ تپیر کے وقت کھائیں گے یہ اپنا اچھا ریزلٹ بھی کھا سکے گی تپیر کے وقت اگر آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اس ٹیبلٹ کو آپ لے لیں پانی کے ساتھ نہ آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ لینا نہ کسی جوس کے ساتھ لینا صرف پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے ویورز اب آپ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں وقت گلتی ہی کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے صبح کا ناشتہ کی ناشتہ کرنے کے بعد ایک چائے آپ کے پاس ہوتا ہے آپ گولی نکالتے ہیں پھکا مارتے ہیں اوپر سے چائے پی لیتے ہیں اس طرح اس سربیکسی ٹیبلٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ پر اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا اس طرح آپ نے استعمال نہیں کرنی نہ آپ نے اس کو چائے کے ساتھ استعمال کرنا ہے نہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی استعمال کرنے سے کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا ہے کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو جوس کے ساتھ لیتے ہیں یا کوئی کافی شافی ہوتی اس کے ساتھ لے لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا سر بیک زیٹ ٹیبلٹ کا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو سر بیک زیٹ ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں رات کو کھاتے ہیں کھانے کے بعد ایک ٹیبلٹ لے لیتے ہیں دودھ کے ساتھ یہ چاہیے کے ساتھ اس طرح ابھی سر بیک زیٹ ٹیبلٹ کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا کوئی ریزرڈ نہیں نکلتا کوئی بینیفیٹ نہیں ہوتا غلطی کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہم پر کوئی اس کا ریزرڈ نہیں نکلا کوئی بینیفیٹ نہیں ملا جو اس کا طریقہ استعمال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تو پہر کے وقت کھانے کے بعد ایک گھنٹے بعد آپ اس ٹیبلوٹ کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی پانی کے ساتھ دودھ وغیرہ کے ساتھ آپ اس ٹیبلوٹ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سربیک زیٹ ٹیبلوٹ کے ساتھ اور ملٹی ویٹامن یوز کر رہے ہوتے ہیں اس طرح بھی سربیک زیٹ ٹیبلوٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ دو تین گولیاں کٹھیاں نکال کے فکر مارک اوپر سے پانی پی لیتے ہیں اس طرح ابھی سربیک زیٹ ٹیبلوٹ کوئی اپنا ریزلٹ نہیں دکھاتی اگر آپ نے کوئی سپلیمنٹ یوز کرنا ہے کوئی ملٹی ویٹامن یوز کرنی ہے تو سیر سربیک زیٹ اکیلی یوز کرنی ہے جو بھی یوز کرنی ہے اکیلی ہو اس کے ساتھ کوئی اور ملٹی ویٹامن نہ ہو جو بھی یوز کرو آپ اس طرح پھر اگر آپ اکٹھی یوز کریں گے پھر جا کے اس کا ریزلٹ نہیں نکلے گا اچھا ویورز اگر کسی بھائی کو کمر دردی ہیں پتھوں کا مسئلہ یہ کمزوری ہے جس میں بہت زیادہ اس کے علاوہ جس بھائی کے بال گرتے ہیں یا جس بہن کے بال گرتے ہیں یا کسی کو سکین کا مسئلہ ہے سکین پرابلم ہے سکین کمزور ہے یا پتھوں کا مسئلہ ہے یا کسی بھائی کو سیکس کا مسئلہ ہے سیکس ویکنس ہے یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتا ہے سربیکزی تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائے ڈسکس کرے پھر جا کے یہ والی ٹیبلٹ استعمال کرے ایسے کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ لازمی ہوتا ہے اس لئے جو بھی میڈیسن استعمال کرو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ پہلے ڈسکس کر لو پھر جا کے میڈیسن استعمال کرو اس لیے اگر آپ سربیکزی ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر ساتھ ڈسکس کریں پھر جا کے یہ والی ٹیبلٹ استعمال کریں اور اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹر سے اس کا طریقہ کار بھی پوچھ لینا جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے مجھ سے بہتر آپ کو ڈاکٹر بتا سکتا ہے ڈاکٹر سے آپ نے پوچھ لینا ہے یہ ہم نے کتنے دن کے لیے استعمال کرنی ہے دن میں کتنی دفعہ استعمال کرنی ہے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنی ہے ڈاکٹر آپ کو ہم سے بہتر بتا دے گا سارا اس کا طریقہ کار اچھے ویورز سربیکزی ایک ڈبی میں تیس ٹیبلٹ ہوتی ہیں بہت اچھی ٹیبلٹ ہے اس کو مینفیکچر کی ہے جی ایبڈ فارما نے ایک بہت اچھا برینڈ ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں اس کی قیمت دو سو ستر پہ نو روپے کی ایک گولی ہے آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی خاص طور پہ ہارڈ پیشنٹ پریگنٹ عورتیں اور بچنوں کا اپنے طور پہ میڈیسن استعمال نہیں کروانی چاہیے جب بھی کوئی میڈیسن کسی میڈیکل سٹور سے لو تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کر لیا کرو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک میٹ شیئر کر دینا اللہ حافظ